دیوان کی ڈراما سیرل میں حارون کے علاج کے لیے خاصی باری رقم کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انتظام نہ تو نگین کر سکتی ہے اور نہ ہی حارون کی ماں کر سکتی ہے حارون کی جان بچانے کے لیے نگین اپنی قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں نگین سلطان سے شادی کرنے کو تیار ہوتی ہے سلطان بے حد ہوش ہوتا ہے فوراں جا کر نگین کو اپنے گھر لے آتا ہے نگین سے کہتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں آج کتنا ہوش ہوں تمہاری عدد پوری ہوتے ہی میں تم سے نکاح کر لوں گا نگین کہتی ہے میں نکاح کرنے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے سلطان کے پوچھنے پر نگین کہتی ہے کہ تم حارون کے گھر والوں کو پیسے دو گے تاکہ وہ حارون کا علاج کروا سکیں سلطان کہتا ہے بس اتنی سی بات اپنی جیب سے چیک نکال کر نگین کو دیتا ہے تمہارا جتنا دل کرے اس چیک پر رقم بر سکتی ہو میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں اگلے دن ہی سلطان وہ رقم حارون کے گھر بیج دیتا ہے سلطان کا آدمی حارون کی ماں سے کہتا ہے کہ بہت پہلے حارون نے یہ رقم میری کمپنی میں انویسٹ کی تھی حارون کی ماں وہ چیک رکھ لیتی ہے ردہ کہتی ہے امی اتنی بڑی رقم کبھی بائی نے ہم سے ذکر تو نہیں کیا حارون کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے بزنس کیا ہوگا تب ہی وہ دے کر گیا ہے اب بس میں اپنے بیٹے کا علاج کرواؤں گی اور خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہے سلطان نگین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے رقم حارون کی ماں کو پہنچا دی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ویسے میں کوئی پریشانی نہ آئے اب بس تمہاری عدد کے دن گزر جائیں تو ہم نکاح کر لیں گے حارون کی ماں اس کا علاج کروانے باہر لے جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے حارون صحت یاب ہونے لگتا ہے دوسری طرف نگین کی عدد کے دن پورے ہو جاتے ہیں سلطان اپنے گھر میں بہت بڑا پروگرام رکھتا ہے لیکن نکاح کے این وقت نگین انکار کر دیتی ہے سلطان کے رنگ اڑ جاتے ہیں نگین کو کمرے میں لے کر جاتا ہے یہ کیا مزاک کر رہی ہو تم نگین کہتی ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں محبت تو صرف حارون سے کرتی ہوں سلطان پسٹل نکال کر نگین پر تان دیتا ہے اگر اب تم نے حارون کا نام لیا تو تمہیں جان سے ہی مار دوں گا نگین چلا کر کہتی ہے میں صرف حارون سے محبت کرتی ہوں حارون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اتنے میں گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور حارون کمرے کی طرف باگتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سلطان نے نگین کو مارا ہوگا یا پھر آپ نہیں جان لی ہوگی کمنٹ کر کے لاس میں اپتا ہے شکریہ